مولانا شوکتلی روڈ پر ٹری ٹرانس پلانٹر کا معاینہ کرتے ہوئے وزیرالہ پنجاب نے تحریک انصاف کے احتجاج پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مخالفین ملکی ترقی سے پریشان ہیں اور یہ احتجاج بھی سی پیک کے خلاف ہے کہ ان کا جو حدف دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کا نہیں ہے ان کا حدف سی پیک ہے کہ چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور کے جو منصوبے اس وقت دن رات کام ہو رہا اور آسمانوں سے باتے کر رہے ہیں اور وہ زیادہ لمبی بات نہیں سالوں کی بات نہیں مہینوں میں وہ منصوبے انشاءاللہ بیجلی موہیا کرنے کے قابل ہو جائیں گے وزیر اعلیٰ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اورنج لائن منصوبے پر بہتر سے اسی عرب روپے کی بچت کی گئی جبکہ مخالفین اس منصوبے میں ایک پیسے کی کرپشن بھی ثابت نہیں کر سکے بہتر سے لے کر اسی عرب روپے کی بچت ہوئی ہے اور یہ بات میں کہہ نہیں رہا میں اپنے خون سے لکھ کے دینے کو تیار ہوں اور قیامت تک اس بات کو کو جھٹلا دے گا تو میں اس کا ذمہ دار ہوں گا میہ شہباز شریف نے ٹری پلانٹر منصوبے کے حوالے سے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اب درخت ایک سے دوسری جگہ تک پوری سلامتی کے ساتھ رکھا جا سکے گا ڈی جی پی اچے میہ شکیل احمد نے وزیر اعلیٰ شہباز شریف کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ٹری پلانٹر کو تین کروڑ بانوے لاکھ روپے میں امریکہ سے خریدا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ جدید ٹیکنالوجی سے درختوں کو بچایا جا سکے گا وزیر اعلیٰ پنجاب میہ محمد شہباز شریف کا کہنا ہے کہ عوام احتجاج کو مسترد کر دیں گے ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم میہ محمد نواز شریف کی قیادت میں ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے کیمرمن علی نمان اور رضوان ملک کے ساتھ عمر اسلم 24 نیوز لاہور